موسیقی موسیقی بابا سائن لوگ کوئی بڑا کام کرو نا کوئی بڑا مال تب ہی ملے گا نا بابا وڈیرہ سلنگی نے سائن لوگ کی طرف چھکتے ہوئے کہا ہو جائے گا وڈیرہ سائن ہو جائے گا آپ حکم تو دے کر دیکھیں سائن لوگ نے بڑے اعتماد سے جواب دیا اگلی بات کرنے سے پہلے وڈیرہ سلنگی نے اپنا بریف کیس کھولا اور بڑے نوٹوں کی دو بڑی گڑیاں وڈیرہ سائن کی طرف بڑھا دیں باب بیٹے نے نریدے بچوں کی طرح ان کی طرف دیکھا اور دوسرے ہی لمحے دونوں کے ہاتھ ایک ساتھ انہیں وصول کرنے کے لیے آگے کو لپکے بابا ایک ہی بات ہے دونوں میں سے کوئی بھی لے لے یہ کہتے ہوئے وڈیرہ سائن نے نوٹوں کی دونوں گڑیاں پکڑ کر نظروں ہی نظروں میں انہیں تولا اور پھر ایک گڑی اپنے سبزادے کی طرف بڑھا دی جس کی جال اب بقیدہ ٹپکنے لگی تھی رکھ لو بابا سائن لوگ ادھر شہر میں خرچ بہت زیادہ ہونے لگا ہے یہ کہتے ہوئے وڈا سائن نے نوٹوں کی ایک گڑی اپنے بیٹے سائن لوگ کی طرف بڑھا دی وڈیرہ سولنگی کی جان دیدہ آنکھوں نے دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت و حکارت دیکھ لی تھی یہ دونوں بظاہر باپ بیٹا ضرور تھے لیکن اصل میں دونوں مجرم تھے ایک پولیس رکارٹ کے مطابق مجرم تھا اور دوسرا مذہب کی آرڈ میں بدترین مجرمانہ سرگرمیوں کا مرتقب ہو رہا تھا وڈیرہ سولنگی نے محسوس کر دیا تھا کہ سائن لوگ میں دم ہیش شہر سے اس کی شورت اپنے زدیک اور دور تک پہنچنے لگی تھی اور سائن لوگ کی شکل میں اسے اپنے مستقبل کو محفوظ اور شاندار بنانے کے لیے ایک شاندار مورا ہاتھ لگ رہا تھا وہ اس کے ذریعے راہ کے ڈپٹی ڈائریکٹر گپتہ کی خواہشات کے این مطابق ایسے گناونے کارنامے کر سکتا تھا جو اس کی راہ کے ساتھ دوستی کی بہترین بنیاد بن جاتے وڈیرہ سولنگی نے وہیں بیٹھے ہوئے ایک خطرناک فیصلہ کر لیا تھا وہ ایک چال سے دو بازیاں مات دینے جا رہا تھا دوسرے ہی لمحے اس کے حکم پر دونوں باپ بیٹے کے لیے شاندار دعوت کے اتمام ہو رہا تھا اب تو وڈا سائن نوجوانوں کا وقت ہے میں تو کہتا ہوں سائن لوگ کو بھی میں تو کہتا ہوں سائن لوگ کو بھی پارٹی میں لے آؤ اس سے کوئی بڑا اور اس کی مرضی کا عوضہ بھی دے دیں گے اس نے اچانک ہی عجیب سی بات کہہ دی سائن لوگ کی آنکھوں میں اچانک چمک پیدا ہوئی تھی وڈیرہ سائن آپ کو عام کھانے سے مطلب ہے گھٹلیاں کیوں گنتے ہو بابا کام ہو رہا ہے یا نہیں وڈیرہ سائن نے قدرے چڑھ کر جواب دیا یہی جواب سلنگی سننا چاہتا تھا اس نے باپ کے جواب پر بیٹے کی آنکھوں میں پہلے سے موجود نفرت کو دو چند ہوتے دیکھ لیا تھا وڈیرہ سائن ٹھیک تو کہہ رہا ہے سائن سائن لوگ بولے بغیر نہ رہ سکا چپ کر جا میرے ہاتھوں نے ہی تیرا بت بنایا ہے زیادہ اشیار بنا تو اپنے ہاتھوں توڑ کر پھینک دوں گا تھوڑی دیر تک تلخ جملوں کا تبابلہ کرنے کے بعد وڈیرہ سائن نے کہا وڈیرہ سلنگی نے اس مرلے پر مداخلت کو ناگزید جانا ٹھیک ہے بابا ٹھیک ہے تم چپ کرو نا سائن سائن لوگ وڈیرہ سائن ٹھیک ہی تو کہتا ہے اس نے گردن گھما کر دوسری طرف بیٹھے سائن لوگ کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی وڈیرہ سلنگی کا تیر این نشانے پر لگا تھا اس کے ساتھ یہ مریاج کی اپیسوڈ کا اختتام ہوا کہانیگر چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکان کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے شکریہ موسیقی 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 موسیقی